دل میں ایک ہوق سے اٹھی مایوسی میں ماضی کی یاد آتی ہے شپالی کو روشن کیا اور جارہ کاکہ کی عبادتگاہ میں حاصل کیے ہوئے تمام ورد آگ کے گرد رکس کر کے دوراتا رہا جارہ کاکہ کی خوپڑی آگ میں چل رہی تھی یہ شپالی کی تلسمی آگ تھی عبدی آگ جو کسی تن کے اور جھار جھنکار کے بغیر روشن ہو جاتی تھی اس میں کوئی کلام نہیں تھا کہ جاملوش اکابلہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اور تاریخ بریعظم میں سرکھروی حاصل کرنے کی درس کا میرا علم ناکس ہے اور میرا جذبہ لائے کے اتنا نہیں جب تک جاملوش کی نظرِ انائت میری طرف مفضول نہ ہو اگر کابلہ کے قصر میں باز یابی کی اجازت نہ ملی تو بھی جاملوش کے دیے ہوئے درس بے سودھ نہیں جائیں گے وہ میری لئے ناجانے کتنی راہیں روشن کر دیں گے میں رکس کرتا رہا میرا جسم پسینے سے تربتر ہو گیا صبح کی روشنی پھیلی تو شپالی کی آگ ماند پڑ گئی اور میں نے اسے گلے میں لٹکا لیا اپنے تمام تر نوادر سینے پر آویزان کر لیا اور ذرا آگے چل کر نشیب میں جھانک کر دیکھا میری آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں اس گہرائی کی کوئی تہہ نہیں تھی سورج کی روشنی بھی تہہ کی نشاندہی کرنے سے قاسر تھی اندر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جیسے زمین کے نیچے ایک اور دنیا آباد ہو چھکتے ہوئے بھی ہول آتا تھا اس گہرائی کا نہ کوئی سیرہ تھا نہ خاتمہ میں اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھ گیا کیا میں واقعی واپس چلا جاؤں یا یہ بیزنار کا علاقہ نہیں ہے میں کسی جہنم میں آ گیا ہوں اس خیال سے میرے رگو پہ میں جھنجناہٹ سی ہوئی واپسی کے لئے قدم نہیں مڑتے تھے اس کشمکیس میں حواس جانے لگے اور ذہنی توازن بگڑنے لگا میں لڑکڑا کے گرا تو میرا چوبی ازدھا میرے سینے پر لہرانے لگا سپر ڈال دی ہے میں نے خود سے پوچھا نہیں بلکل نہیں تو پھر شپالی کی آگ روشن کیوں نہیں کرتے اور اپنی ریاضت سے سخت دل جاملوش کا دل نرم کیوں نہیں کرتے جاملوش کے دل میں اپنا نقش گندہ کرنے کے لئے میں نے جارہ کاکا کی کھوپڑی کے سامنے آگ روشن کی اور چوبی ازدھا متحریک کیا عزم کبھی پس پائی کبھی زد کبھی شکست پھر میں نے سوچا میں اس اندھیرے میں سمندر میں کود جاؤں کیونکہ اب صرف یہی ذریعہ بیزنار میں داخل ہونے کا رہ گیا ہے لیکن قدم نہیں اٹھے میں اپنی جگہ پڑا رہ گیا کمزوری کا غلبہ ہونے لگا رگیں کھنچنے لگیں اور مجھے پہلی بار قریب سے موت محسوس ہوئی سب سے پہلے میں نے اپنے ذہن میں یہ یقین پختہ کیا کہ میں بیزنار کے علاقے میں موجود ہوں دوسرا یقینا یہ جاملوش کا علاقہ ہے کیونکہ تمام نوادر اور باطنی علوم سے عراستہ ہونے کے باوجود میں ان سے کوئی رہبری حاصل کرنے سے محروم ہوں تیسرا یہ کہ جب موت ہی لکھی ہے تو پھر اپنے تمام مسائی کر کے اسے قبول کیوں نہ کر لیا جائے چوتھا یہ کہ جو کچھ نظر کے سامنے موجود ہے وہ سب گمان ہے غالباً میری کامیابیوں کے سب سے بڑی وجو یہی شخصی خوبیاں تھی کہ میں بدترین حالات میں تجزیہ و تحلیل کی دانش ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا اپنا ذہن آمادہ کر کے نکاہت کے عالم میں دوبارہ کھڑے ہونے کا عزم کیا اور عزیتناک ریاضت میں مصروف ہو گیا میں اپنی موت کا جشن خود منا رہا تھا کیونکہ اور لوگ جشن منانے کے لئے موجود نہیں تھے ایک رات اور ایک دن اسی طرح گزر گئی میں نے کئی بار جاملوش کو مخاطب کیا کئی بار جھک کے نشیب میں جھانکنے اور کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی آخر مسلسل رکس مسلسل کود بھاند سے میری توانائی کا شہرازہ بکھرنے لگا اور میں نے ڈھال ہو کر گر پڑا ریت پر تڑپ تڑپ کر مرنے سے بہتر تھا کہ میں نشیب میں کود کے اپنی زندگی تمام کر دوں اس میں بھی مجھے ایک مسئلہ تنظر آتی تھی کہ کہیں جاملوش میری جورت کا امتحان تو نہیں لے رہا آخری وقت میں میرے ذہن میں میری ماں کا چہرہ تھا اور ساتھ ہی اکابلہ کا بھی سوچتے سوچتے میں نے آنکھیں بند کی اور نشیب میں گرنے کا ارادہ کیا پھر میں نے آنکھیں بند کرنے پر نفی کی اور مردانہ وار نیچے کی طرف دیکھا میں آ رہا ہوں میں نے جورت سے کہا میں آ رہا ہوں ساہروں کے ساہر میں آ رہا ہوں اور اس کے ساتھ میرا وجود فضا میں مولک ہو گیا گہرائی میں جاتی وقت سانس کو افزادہ ہو کے ساتھ چھوڑنے لگتا ہے میں نے اس کی دوری اپنے ذہن سے باندے رکھی اور اپنی آنکھیں کھلی رکھی میں تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا اچانک مجھے تیہ میں سے ویشیانہ آوازیں آنے لگیں رفتہ رفتہ یہ اتنی شدید ہوتی گئی کہ مجھے اپنے کان بڑی مشکل سے بند کرنے پڑے فضا میں مولک ہوتے وقت جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھے پہلی بار ہوا پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے ہاتھ پاؤں گرفت میں رکھے میں ایک سید میں گرنے لگا اور ساتھی مجھے اپنی زندگی کی امید پیدا ہو چلی لیکن گہرائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی یہ ایک عساب شکن حالت تھی میں فضا میں مولک تھا نیچے کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا اس گہرائی میں نیچے جانے کے بعد اوپر آنے کا سوال نہیں تھا اگر یہ کوئی اور مخلوق ہے تو وہ درندوں کی طرح مو پھاڑے میرے گوشت کی منتظر ہوگی خوف کی کتنی لہریں کتنی سرد لہریں آکے گزر گئیں سارا جسم سنسنا رہا تھا جس کی ساری طاقت سینے میں اود کر آئی تھی جب نیچے کی طرف نگاہ جاتی تو یہ کیفیت اور بڑھ جاتی لیکن جتنا نیچے گرتا گیا ایسا موتدل ہوتے گئے کچھ دیر بعد ہی میں سیاں بادلوں کے نرگے میں تھا شور اور تیز ہو گیا جیسے لاکھوں افراد ناراضن ہوں اور جیسے قیامت آگئی ہو ان بادلوں میں سانس لینا مشکل ہو گیا پھر ان بادلوں کے بعد کچھ روشنی سی نظر آئی آنکھوں کے سامنے بجلیاں سی لہرا کے گزر گئیں اگلے چند لمحوں میں جان کا عذیت کے بعد میں سطح زمین پر تھا اور نرم سبزہ مخمل کی طرح میرے جسم پر چوبنے لگا تھا میں زمین پر آ گیا تھا میں نے اوپر نگاہ دوڑائی اوپر آسمان اور بادلوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی میری آنکھیں دہشت کم کرنے کے لیے بیکتیار بند ہو گئیں لیکن کسی کے قدموں کی چاپ پر مجھے سکون کا یہ موقع بھی نہیں ملا میرے سامنے بیزنار کا پہلا آدمی ایک تنومند نوجوان کھڑا تھا سارتاپا برہنہ اس کے خطوخال بے حد جازب نظر تھے اس کے آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند روشن تھی مجھے اسے نظریں چار کرنا دشوار ہو رہا تھا میں نے قربو جوار کا جازہ لیا یہ سبز بوش زمین تھی لیکن یہاں دو تین جھومپڑیوں کے سیوا آبادی کا کوئی نشان نہیں تھا نوجوان خاموش کھڑا ہوا مجھے گھور رہا تھا اس کی نگاہیں مجھے اپنے سینے کے پار ہوتی محسوس ہوئیں ایک نئی جگہ پر پرانے لوگوں کے درمیان کسی اجنبی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی اس وقت میری تھی غالباً ہم دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ کون ابتدا کرے اے معزز نوجوان آخر میں نے یہ سکوت توڑا کیا میں صحیح مقام پر آیا ہوں یا مجھ سے کوئی لگزش سرزد ہو گئی ہے ہاں جزیرہ توری کے نامور سردار امسار اور باغمان کے فاتح نوجوان نے وقار سے مجھے مخاطب کیا تم سے کوئی لگزش سرزد نہیں ہوئی تم ان باقما لوگوں میں شامل ہو گئے ہو جو مقدس جاملوش کی اکامت گاہ پر آنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں نوجوان کے خوش دلانا کلام نے میری نظروں میں توانا ہی پھونک دی اور میں اپنے پیروں پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے تاریخ بریازم کے مقصود انداز میں اسے سلام کیا کیا میں مقدس جاملوش کی صحبت دلنشی کی سعادت سے بہرابر ہو سکتا ہوں اس کی دیت کی تڑپ ہی مجھے یہاں لائی ہے نہیں وہ سختی سے بولا اپنی زبان اپنے موہ میں بند رکھو مقدس جاملوش کم سے کم لفظ بولتا ہے اور کم سے کم لفظ سننا پسند کرتا ہے وہ اشاروں میں بات کرنے کا دی ہے میں اس کا خیال رکھوں گا میں نے وہ جلت سے کہا لیکن میں نے دروگ گوئی سے کام نہیں لیا حقیقت حال بیان کی ہے دروگ گوئی نوجوان نے خوف نہ کہہ کہا لگایا جاملوش کے علاقے میں دروگ گوئی جابر بن یوسف شاید تم اپنے وقت سے پہلے یہاں آگئی ہو میں معذرت خواہ ہوں میں نے جھیم کر کہا معذرت خواہ ساہروں کی زمین میں معذرت ہاں تمہارا کیاس دروست ہے میں نے خجالت سے کہا میں بدحواس ہو گیا ہوں برسوں پہلے مقدس جاملوش کا ذکر سنا تھا خوش قسمتی سے اب میں یہاں موجود ہوں وہ مجھ سے کتنی دور ہے میں نے اشتیاق سے پوچھا اور بات ٹالنے کی کوشش کی وہ تاریخ بریازم کے زمانوں اور مکانوں پر ہاوی ہے کیا تم سمجھتے ہو وہ توری اور باغمان کے دور افتادہ علاقوں میں سے تم سے دور تھا نوجوان نے اس بار بھی تلخی سے کہا اگر تم بدحواس ہو تو تمہیں اپنے حواس درست کرنے سے پہلے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اوہ میں بہت نادم ہوں میں نے نظریں جھکا کے کہا تم جو کہتے ہو وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں یقین کرو میری زبان میری قید میں ہے اس کے بعد میں سعادت مندی سے خاموش کھڑا رہا وہ جاملوش کا بہترین ترجمان تھا اس کی پروکار گفتگو اس عمر کی دلالت کرتی تھی کہ اسے جاملوش سے خاص قربت نصیب ہے میں نے اس نوجوان کو شیشے میں اتارنے کے لئے غور کرنا شروع کر دیا تم انتظار کرو گے اس نے حکم دیا میں ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں مقدس جاملوش اپنی ریاضت میں مستقرک ہے یقیناً دیوتاؤں سے اس کا رابطہ ہوگا میں نے خوش کلامی کی کون جانے وہ فکر مند لہجے میں بولا وہ کون سے نئی عمل میں مصروف ہے اس کا ساہر سب سے بہتر ہے میں نے اپنی زبان پر کفل لگا لیا میرے لئے کوئی حکم ہاں وہ چونکتے ہوئے بولا تمہیں مقدس جاملوش کی خانکہ میں شامل کیا جاتا ہے پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سبزہ زار پر دور ایک جھومپڑی نمودار ہوئی میں ششدہ رہ گیا جیسے وہ گوشہ میری نظروں سے اجل تھا اور اچانک نمودار ہو گیا ہو میرے چہرے پر مسکراہت چھا گئی وہ چلنے لگا میں نے اس کی تقلید کی ہم دونوں جھومپڑی میں داخل ہو گئے جھومپڑی میں کوئی چیز موجود نہیں تھی نوجوان نے ایک سرسری نظر سے اسے دیکھا اور مختلف چکلیں بنا کے مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کیا دیکھتے ہی دیکھتے مشروبات کے متعدد گھڑے چوکیاں بستر کے لئے خوشک نرم سبزہ پتھر کے برتن پتھر کے تھال میں رکھا ہوا گوشت اور جنگلی پھل جھومپڑی میں نازل ہو گئے میں ادھر ادھر نظر دوڑاتا اور چونکر دیکھتا رہا میرے لئے یہ عمل اتنا چونکا دینے والا نہیں تھا مگر جس پھورتی بینیازی سے نوجوان اپنے ہاتھ کے اشاروں سے انہیں جھومپڑی میں ترتیب دے رہا تھا وہ اس کے ساہرانہ کمال کا ثبوت تھا وہ ایک چوکی پر بیٹھ کیا اور میں نے اس کی خدمت میں گھڑھے سے لوٹ کے ایک مشروب پیش کیا وہ اسے گٹا گٹ پی گیا اس کے بعد میں نے بھی اپنے حلق کو گسل دیا کئی دن سے میں بھوکا پیاسا تھا یہ زہر انڈیلا تو جسم میں روشنی سی ہو گئی میں اس کے سامنے جاملوش کے لیے اپنے انتہائی جذبات کے اظہار کا خواہش مند تھا مگر اس نے اس کا موقع ہی نہیں دیا میں بڑی بیچائنی محسوس کر رہا تھا اتنے حیران کن سفر کے بعد یہ خاموشی اور اس کا ایسا انداز بہت اکتا دینے والا تھا جیسے ہم زمانے سے ایک دوسرے سے واقف ہیں اور اب کسی رسمی باتچیت کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں ہمہ تنشتہاق بیٹھا رہا اور اسے مشروع پیش کرتا رہا تم یہی قیام کروگے اس نے قسائلے لحظے میں کہا درست ہے میں نے مختصر کلامی پر اکتفا کیا پھر وہ خاموش بیٹھ کیا میں پہلو بدلنے لگا اس نے شاید میری کیفیت بھاپ لی وہ مسکرانے لگا میری حمد اود کر آئی اور میں نے اجس کے ساتھ پوچھا اگر مناسب سمجھو تو تعرف کرا دو کارنیل میں بات بڑھانے کے لئے بڑھا لیکن پھر جھجک کے رک گیا معزز کارنیل ممکن ہے میں کوتاہیوں کا مرتقب ہوتا رہوں کیا میں امید رکھوں کہ تم مجھے جاملوش کے علاقے میں رہنے کے آداب سے آگاہ کروگے میں نے گفتگو جاری رکھنے کا بہانہ تلاش کیا کارنیل ایک مشکل آدمی تھا وہ میری صورت تکنے لگا آداب وہ خفگی اور ترشی سے بولا جسے آداب نہیں آتے اس نے یہاں آنے کے جررت کیوں کی کیا جاملوش کوئی بادشاہ ہے وہ علم کو فوقیہ دیتا ہے اور اسے کسی چیز سے رغبت نہیں ہے تمہارے علم تمہارا آدب ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کارنیل طول بیانی پر مجبور ہو گیا تھا میرا مطلب تھا میں نے وضاحت کی کہ تم سے علم سیکھوں گا اور جاملوش کو خوش رکھوں گا نوجوان کارنیل نے ایک بدمست انگڑائی لی اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز غیر معمولی تھی وہ اٹھا اور کچھ کہے بغیر جھومپڑی سے باہر چلا گیا میں اس کے پیچھے چلنے والا تھا مگر وہ باہر آتے ہی میری نظروں سے اوجل ہو گیا میں واپس جھومپڑی میں آ گیا اور میں نے گوشت اور پھلوں کے خوان پر ویشت سے مو مارنا شروع کر دیا دیکھتے دیکھتے پورا خوان میرے میدے میں پہنچ گیا اور میں نے مشروم کا ایک قطع لوٹ لیا آدھا میرے جسم پر گر گیا مجھے نیند آنے لگی میں نے اردگرد نظریں گھما کے دیکھا جاملوش کی اجازت سے میری آنکھیں مچ گئیں اور میں ایک طویل نیند سو گیا میری آواز خوفناک اور بے ہنگم شور کی وجہ سے کھل گئی دل و دماغ میں ترو تازگی تھی آنکھ کھلتے ہی میں باہر آ گیا اور رات کی وقت میں نے میدان میں ایک قیامت خیز نظارہ کیا سبسپوش میدان میں بے شمار ہیولے لرز رہے تھے ہیولے ایک دم سیدھے ہوتے اور پھر زمین پر جھک جاتے ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جو یقیناً کسی زبان سے تعلق نہیں رکھتی تھی وہ لرزہ خیز جیخے تھیں مگر ان میں بڑا تواتر تھا سارا میدان انہی دہشت انگیز ہیولوں سے بھرا ہوا تھا ان کے چہرے واضح نہیں تھے انسانی جسم سے مطابق بہتی اور مرتیش ہوئی دھوان دھوان شکال تھی ان کی آواز میں دل سوزی کی کیفیت تھی وہ شخص موجود نہیں تھا جس کے سامنے وہ ہیولے مو کیے کھڑے تھے پھر یکا یک وہ زمین بوس ہو گئے اور چیختے ہوئے اٹھے انہوں نے اپنا رخ بدلا اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ سب میری طرف بڑھ رہی ہیں لیکن وہ میری جھومپری سے کترا کے دوسرے سمت نکل گئے وہ روحیں جو جاملوش کی تابے تھی انگرومہ میں گورمے نے بھی مجھے یہ منظر دکھایا تھا مگر جاملوش کے علاقے میں ان کی تعداد بے شمار تھی اور وہ کسی غار میں قید نہیں تھی آزاد تھی گویا جب جاملوش چاہتا ہوں نے طلب کر لیتا اس واقعے سے میرے قلب پر جاملوش کی عظمت کی چھاپ گہری ہو گئی میں نے اپنے رویے پر نظر سانی کی مجھے زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا اور اس سے زیادہ احتیاط ممکن نہیں تھی کہ میں انتظار کے کرب سے بچنے کے لیے اور جاملوش کی خوشنودی کے لیے ریاضت میں غرق ہو جاؤں جب جاملوش کو فرصت ہوگی وہ مجھے طلب کر لے گا چنانچہ میں اپنی جھومپری ہی میں مقیم ہو گیا جابر بن یوسف جیسے فال شخص کے لیے یہ غیر متین متضب زب غیر واضح صورتحال سخت پریشان کن تھی مگر اس کے سیوہ چارہ بھی کیا تھا جبر سبر استقامت اور حرکت ہی میری خوبیاں تھی اس کشمکش میں مجھے ایک بہتر راستی کی تلاش باہر صورت کرنا تھی یہ امسار نہیں تھا جہاں کے بازاروں اور گلیوں نازمات کے شبستانوں میں میں سرشوریاں کرتا پھرتا یہ جاملوش کا تلسم خانہ تھا جس کی مصبت نگاہیں تاریخ بریعظم اور رقابلہ کی نظر میں میری برتری کی علامت تھی پس میں فلورا کو بھول کے نربگا کے لیے اپنے اشتعال دبانے اور آنے والی کل سے بینیاز ہو کے بیٹھ کیا یہی سے اس فسون خیز سرزمین میں میری قسمت کے فیصلے ہونے والی تھے سو یہاں میں جس قدر بھی محتاط ہوتا کم تھا اور یوں بھی جب چاروں طرف سے مایوس ہو کے میں اندھیرے سمندر میں کود گیا تھا تو اس وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرا خاتمہ ہو گیا ہے اب زندگی ملی تھی اسے میں ایک ریاض سمجھتا تھا چنانچہ یہاں کے کربو ابتلا سے نبردازمہ ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا دوسرے دن صبح میں اپنی ریاضت میں منہمک تھا کہ مجھے احساس ہوا کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور مجھے اٹھانے کے لیے اسرار کر رہا ہے میں نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا مگر اس نے میری گردن پکڑ لی اتنی زور سے کہ مجھے اپنے ہاتھ مجبورن اٹھانے پڑے میری اس مضاہمت سے میرے رخصار پر اتنا شدید تمانچہ پڑا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے میں نے اپنے ہاتھ میں شپالی لے لی میرا خیال تھا میں وہ نادیدہ ہاتھ شپالی سے جلا دوں گا مگر اس سے پہلے ہی کسی نے اوپر سے میرے بال پکڑ لیے اس نے مجھے اپنی پوری قوت سے کھینچ لیا اور جھومپری سے باہر پٹک دیا باہر آکے مجھے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے یہ صرف ایک احساس تھا کوئی آواز نہیں تھی میں آگے چلنے لگا سبزہ زار پر ایک جگہ میرے قدم رک گئے اور میں خود بخود زمین پر گر گیا میں نے بیختیار سار اٹھایا تو کارنیل کھڑا تھا تم مضاہمت کر رہے تھے اس نے خوفناک آواز میں کہا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی آزمائش ہے میں نے ناتوانی سے کہا تم نے اپنے نوادر نہیں آزمائے میں سمجھتا ہوں یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ چلنے لگا میں بھی کسی کتے کی طرح دم ہلاتا اس کے پیچھے چلتا رہا میری نگاہوں کے سامنے ایک کھنڈر تھا کارنیل اس میں داخل ہو گیا کھنڈر میں ایک بے نام بو پھیلی ہوئی تھی کارنیل نے ہاتھ بلاند کیا ایک ستون کے قریب کوئی سیاہ فام برہنہ شخص ابرہ اور کارنیل کے آگے سربس جود ہو گیا کارنیل نے مجھے اور اسے بیق وقت اشارہ کیا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن نمودار ہونے والا شخص مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا میں بھی کمر کس کے کھڑا ہو گیا وہ اتنی تیزی سے میری طرف بڑھا کہ اس نے میرا توازن بگاڑ دیا میں ستون سے ٹھوک کر کھا کے گرا مجھتیل شخص نے مجھے آسانی سے ہاتھوں پر اٹھایا اس سے زیادہ بے بسی اور کیا ہوگی میں اس کے ایک ہاتھ پر دراز تھا اس نے کارنیل کی طرف دیکھ کے مجھے پھینک دیا میں عمارت کے شکستہ پتھروں سے گھڑام سے گرا اور میری کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں درد و کرب سے میری حالت ابتر تھی یہ کیسا درد تھا میں اس کی کوئی تشریح یا تعبیر کرنے سے کاثر تھا مجھے یقین تھا کہ اب میں جانبر نہ ہو سکوں گا کارنیل اور وہ شخص چشم زدن میں کھنڑوں میں گم ہو گئے اور میں کراہتا رہ گیا سارا جسم ہل گیا تھا جاملوش کے شاگردوں کو ایک کھلونا مل گیا تھا میری حالت وہی تھی جو توری میں داخلے کے وقت تھی جب میرے گلے میں کچھ نہ تھا ان حرکتوں سے جاملوش اور اس کے شاگردوں کا کیا مقصد تھا درد کی شدت سے مجھ پر بے ہوشی تاری ہونے لگی مجھے غصے نے اپنے سہر میں لے لیا میں نے بڑی مشکل سے اس سہر کا توڑ کیا جاملوش کے تلیسم خانے میں غصے اور تیش کا کوئی جواز نہیں تھا جو ستم ڈھایا جائے اسے برداشت کیا جائے میں لاکھوں فٹ نیچے نشے میں تھا باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا میں وہیں ڈھیر ہو گیا اٹھنے کی طاقت نہیں تھی ہوش میں رہنے کی کوشش کرتا تھا ہوش چھنا جاتا تھا جس طرف سے اٹھنے کا ارادہ کرتا جسم انکار کر دیتا میں نے اس کیفیت میں خندہ پیشانی سے جاملوش کا نام پکارا جاملوش تیری خوشنودی کے لیے تھوڑی دیر میں عمارت میں کھڑ کھڑ کی آواز آنے لگی اور لمحہ بلمحہ قریب ہوتی گئی میں سمجھتا اب کوئی نئی افتاد آنے والی ہے سامنے دیکھا تو دیشت سے میری چیخ نکل پڑی ایک بے حد کری عورت منمیناتیوی میری طرف بڑھ رہی تھی اس کے جسم پر خال جھول رہی تھی اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی اس کے دانت جھڑ چکے تھے اور جو تین دانت باقی تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے سارے بال بھورے رنگ کے تھے کسی نے استخوانی دھانچے پر خال چڑھا دی تھی وہ شکل سے ایسی کری ایسی نازیبہ تھی کہ میری آنکھیں اس کی قربت کے خوف سے بند ہونے لگیں قریب آ کے اس نے اپنے چند دانت دکھائے اور میرے نزدیک بیٹھ گئی میں چلنے سے معذور تھا سہما ہوا لرستا ہوا کبھی اسے دیکھتا اور کبھی آنکھیں بند کر لیتا میں نے سوچا اس گندی بڑھیا کو دھکا دے دوں تو یہ چرموراتی ہوئی دور جا گرے گی لیکن بڑھیا میرے نزدیک بیٹھ کر میرے گلے میں ہاتھ ڈال چکی تھی اس کے کمزور استخوانی ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے میرا جسم کھینچ کر اپنی آگوش میں ڈال لیا پھر اس کی بین اور آنکھوں میں شفقت کی ریمہ کھجا کر ہوئی اس کے گرفت سے نکلنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی وہ لوہے کا شکنجہ تھی جس نے مجھے اپنی آنی آگوش میں لے لیا میری سانس اس کی گندگی سے آلودہ ہوئی تو میں پیر پٹکنے لگا اس کی ہڈیاں جسمیں چوب رہی تھیں اس نے میرے سر پر اپنا مردار ہاتھ پھیرا اور اس طریقے سے میری نشست بدل دی کہ اس کا سینہ میرے موں کے نزدیک ہو جائے میں اس کراہت سے کامپ گیا اس کی سوکھی بے جان چھاتیاں چیتھرے کی طرح میرے موں پر لٹک رہی تھیں اس نے اپنے ایک ہاتھ سے یہ چیتھرہ پکڑ کے میرے موں میں دے دیا میں نے اپنے دانت پہلے ہی بند کر رکھے تھے میں نے سوچا اگر اس نے اسرار کیا تو میں خال دانتوں سے کٹ لوں گا اس خبتی پر اسرار بڑھیا نے پیار سے میرے گال پر چپت لگائی میں نے تیش میں اسے برا بھلا کہنے کے لیے موں کھولا تو اس نے جھٹ میرے موں میں خال اٹکا دی میں نے اسے دانتوں میں بھنچ لیا لیکن جیسے ہی میں نے اسے دبایا دودھ کی ایک نہر میرے ہلک میں جاری ہو گئی وہ اتنا میٹھ تھا صاف شفاف دودھ تھا کہ پہلے کترے کے بعد ہی میری زبان اسے چاٹ رہنے لگی اور میں کسی بچے کی طرح ہمک ہمک کر اسے پینے لگا اس کا شکستہ ہاتھ میرے سر پر دراز رہا دودھ کی تھوڑی مقدار ہلک سے نیچے اتری ہوگی کہ مجھے برکی لہر سی اپنے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئی میں نے خود ہی بڑیا کی کمر میں ہاتھ ڈال دیئے اس کی گندگی مکرو چہرے ضعیفی اور ناتوانی کے باوجود میں اس نعمت سے تشنا رہنا نہیں چاہتا تھا میں نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا اتنا پیا کہ میرے جسم کے منتشے رازہ جڑنے لگے میں نے ٹانگیں ہلائیں میں صحیح اور سالم بڑیا کی آگوش میں مچل رہا تھا وہ ماتھے پر اپنی انگلیوں کی ہڈیاں پھیرنے لگی اس کے لمس میں ایسا نشا تھا کہ میں جھومنے لگا اور میں نے اس کی آگوش میں سر ڈال دیا پھر پتہ نہیں وہ کب چلی گئی جب میں اٹھا تو میرے جسم پر کسی حادثے کا نشان نہیں تھا میں پوری طرح چاکو چوبند تھا لیکن ہر نیا واقعہ مجھے پہلے سے زیادہ سراسیما کر دیتا تھا میں نے کھنڈروں میں آواز لگائی جاملوش میں تری برتری کا قائل ہوں اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ لہجہ گستا خانہ ہے میں نے اس میں ترمیم کی اور کہا جاملوش تیرا غلام حاضر ہے تو اسے اپنے بہترین شاگردوں میں شامل کر لے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی خاموشی ہی سب سے بہتر کلام تھا اس واقعے کے بعد مجھ میں مزید استقامت پیدا ہوئی کارنیل دوسرے دن اشاروں اشاروں میں مجھے اٹھا کے ایک وسیع ہال میں لے گیا جہاں ہر طرف بڑے بڑے تلسمی اکس نوہ نصب تھے ایسا ہی ایک پتھر میں نے کسر شوتار میں مسمار کیا تھا ان پتھروں کی خصوصیت یہ تھی کہ جو منظر دیکھنے کی خواہش کی جاتی وہ ان پر اُبھر آتا اس ایوان میں بے شمار ستون تھے اور ہر ایک پر ایک پتھر ٹکا ہوا تھا درمیان میں ایک بڑی انچی چوکی رکھی ہوئی تھی جس کے آگے ایک چوڑا تشت رکھا ہوا تھا تشت میں سے دھوہ نکل رہا تھا کارنیل نے ایوان میں داخل ہوتا ہی تشت پر اپنا ہاتھ لہرا دیا میں نے بھی یہی کیا تشت اتنا انچا تھا کہ ہاتھ اوپر کر کے ہی یہ عمل دوہرائے جا سکتا تھا جس وقت میں نے تشت پر ہاتھ لہرایا مجھے شدید تپش کا احساس ہوا کارنیل نے میرے چہرے کی طرف دیکھا لیکن میں ضبط کر گیا میں خاموش چل رہا تھا حالانکہ اس نادر امارت کے بارے میں انگنت سوال ذہن میں اُبھر رہے تھے ستونوں کے اوپر مجسمیں ترشے ہوئے تھے یکا یک کارنیل ایک جگہ رکھا اس نے ایک تلسمی اکس نمہ کے سامنے اکڑوں بیٹھ کے ایک طویل عمل پڑھا میں نے اسی یاد کرنے کی کوشش کی تلسمی اکس نمہ میں کچھ تصویریں اُبھنیں کارنیل انہیں گوھر سے دیکھتا رہا میری حالت کا اسے پتہ نہیں تھا یہ جزیرہ توری کا منظر تھا سرنگا کی لڑکی سریتا میری جھومپڑی میں فروکش تھی اور کنیزیں اس کے سامنے رکھس کا مظاہرہ کر رہی تھیں سریتا کو سامنے دیکھے میں تلسمی اکس نمہ سے لے پڑھ جانا چاہتا تھا اتنے دنوں بعد اس کی شکل دیکھی تھی اس کے تیکھے خد و خال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا کارنیل نے وہ منظر اوجھل کر دیا اور میں احتجاج بھی نہیں کر سکا کارنیل دوسرے پتھر پر چلا گیا اس نے دوبارہ وہی عمل تو ہرایا اس بار مجھے حفظ کرنے میں آسانی ہوئی اس کے بعد میری انکھوں نے سٹالا کی خلوت خاص کا جلوہ دیکھا سٹالا کنیزوں کے حجوم میں گھرا ہوا ناؤ نوش میں مصروف تھا مجھے اپنے باغمان کے نائب سٹالا پر رش کانے لگا جلدی یہ منظر بھی کارنیل نے پتھر پر حرف غلط کی طرح مٹا دیا تیسری بار اس نے بیزنار کے جزیرے کے سردار ارمیگا کی جھومپڑیوں کا طویل سلسلہ پتھر پر اُبھارا میں ان لڑکیوں میں فلورا کو تلاش کرنے لگا مگر میں اسے دیکھنا سکا یوں بھی وہ ارمیگا کے بھائی نربگہ کے پاس تھی اس کے بعد یکے بعد دیگرے کارنیل مختلف پتھروں کے پاس جاتا رہا اب اس کا مشکل عمل مجھے حفظ ہو گیا تھا کیونکہ میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا میں نے تاریخ بریازم کے کئی جزیرے اور ان کے سردار دیکھے توری باغمان امسار بیز ناری پر منحصر نہیں تھا اقابلہ کی سلطنت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی تلسمی اکس نمہ میں مجھے نئی جگہیں نئی عورتیں نئے سردار دیکھنوں کو ملے میں حیرانی سے انہیں دیکھتا رہا اور کوئی ردیعمل ظاہر کیے بغیر کارنیل کے ہمرکاب رہا ہر جزیرے کے نام پر ایک تلسمی اکس نمہ نصب تھا کارنیل اس کام سے تھک کر بڑی چوکی کے نزدیک چھوٹی چوکی پر بیٹھ گیا میں زمین پر بیٹھنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے برابر کی چوکی دی پھر وہ عدب سے کھڑا ہو گیا میں بھی کھڑا ہوا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں غالباً جاملوش کی آمد آمد تھی کارنیل نے میری آنکھوں پر اپنے ہاتھ کوئی چیز کھولنے کے انداز میں گزارے کیا دیکھتا ہوں کہ ایوان بھرا ہوا ہے اور تلسمی اکس نمہ کے قریب متعدد سیاہ فام بڑھے اور جوان افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کاغذ کی شکل کا ایک رول پھیلا ہوا ہے اور وہ اس میں تلسمی اکس نمہ کے مناظر دیکھ کے اشارے کندہ کر رہے ہیں وہ کوئی زبان نہیں لکھ رہے تھے بلکہ اشکال بنا رہے تھے ان میں سے ہر ایک کے درمیان آگ جل رہی تھی جس میں وہ وقفے وقفے سے کوئی چیز ڈالتے جاتے تھے اس وقت تاریخ بریازم کے ہر علاقے کا منظر میرے سامنے تھا اتنی وسیع سلطنت اتنی عظیم حکومت دیکھ کے سب سے پہلے مجھے اپنی کوتا کامتی کا خیال آیا اور اقابلہ مجھے کہیں دور کھڑی ہوئی محسوس ہوئی مجھے اس ایوان میں لانے کا مقصد اس کے سیوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ میں ایک بار پھر اپنے قد کی بیمائش کر لوں تاریخ بریازم کا کوئی گوشہ جاملوش کی نظر سے محفوظ نہیں ہے انگرومہ کے باغی عالم اتنی عظیم و شان سلطنت کا مقابلہ کہاں کر پائیں گے جہاں جاملوش موجود ہے اور اس کا سہرکار فرما میں نے اپنی بہت سی خوش فیمیوں کی تردید کی پھر جب کارنیل نے یہ سب مناظر پہلے کی طرح میری نظروں سے محف کر دیا تو میں نے جاملوش کی برتری کا اقرار کرتے ہوئے گردن جھکا لی میں خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتا تھا یوں بھی جب سے بیزنار میں قدم رکھا تھا پیہ در پیہ عظیم شکن حادثے پیش آ رہے تھے کارنیل یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے آلودہ ذہن کی تطہیر کرلوں تطہیر کا کیا سوال تھا میں اپنے انتہائی بالائی حصے ہی سے بے تعلق ہو گیا تھا اور اپنے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھرا نکال باہر کر دینے کے لئے مصرف تھا محضب دنیا کا کوئی فرد مجھ جیسا احساب کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہاں یہ جاملوش کا علاقہ تھا میں بار بار دوہراتا ہوں کہ یہ کوئی اور زمین نہیں تھی ہر چیز پر شبہ کیا جا سکتا تھا یہاں موجودگی بھی شبہ تھی میری فرما برداری اور خاموشی سے کارنیل نرم ضرور پڑ گیا تھا لیکن اس نے ابھی تک جاملوش کی دید کا احتمام نہیں کیا تھا میں اس کے تمام اعمال کا تذکرہ غیر ضروری سمجھتا ہوں صبح شام میں کارنیل کی صحبت میں رہتا جب وقت بچ جاتا تو میں خود کلامی کرنے لگتا یا جاملوش سے معانکے کی درخواست کرتا رہتا کارنیل کے علاوہ رفتہ رفتہ یہاں مجھے جاملوش کے اس جیسے دوسرے شاگرد بھی نظر آئے وہ مجھے سہرگاہ کے دل خراش مناظر دکھانے بھی لے گئے جہاں سہرکاری کے لیے انسانوں کی کھوپڑیاں اس طرح صاف کی جاتی تھی جیسے قسائی زیبہ جانوروں کی صفائی کرتا ہے ترہاں ترہاں کے اعمال میں دن گزر رہے تھے اور ایک اندازے اور یہاں کی تقویم کے اعتبار سے میں نے ستر سورج ستر چاند اپنے سر سے گزار دئیے تھے اس دوران میں کارنیل کا رویہ میرے حق میں خاصا ہموار ہو چکا تھا چنانچہ ایک دن موقع پا کے میں نے نہایت عدب سے پوچھا معزز کارنیل ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں کہو اس نے بے پروائی سے کہا مقدس جاملوش سے کب تک ملاقات ہو سکے گی میں نے سیم کے پوچھا جب وہ چاہے گا مجھ میں یہ پوچھنے کی حمد نہیں ہوئی کہ وہ کب چاہے گا اس طرح تو عمر گزر جائے گی میں نے سوچا کیا تم اسے میرا پیغام پہنچا سکتی ہو میں نے ہماکت کا سوال کیا وہ بھڑک اٹھا کیا اسے پیغام پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں میں نے اپنی بات کی وضاحت کی میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے خالی اوقات بھی مشاہدے اور ریاضت میں سرف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے جلد از جلد ملاقات ہو جائے میں اس کی خدمت میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں میں تاریخ وریعظم کے برگزیدہ لوگوں میں شمولیت کا خواہا ہوں اور میری اس خواہش سے جاملوش واقف ہے ممکن ہے وہ میری طرف سے غافل ہو گیا ہو کیونکہ وہ بہت مصروف شکس ہے میں اپنے جواز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا مگر کسی طرح کارنیل کے موزے کچھ اور نہیں اگلوا سکا پھر میں نے یہ موضوعی چھوڑ دیا میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا موزز کارنیل ایک بات پوچھو پوچھو وہ تندی سے بولا کیا مجھے مختصر وقت کے لیے یہاں سے جانے اور واپس آنے کی اجازت مل سکتی ہے وہ ایک دم چونک پڑا تم کہاں جانا چاہتے ہو میں بیزنار کی آبادی میں داخل ہونا چاہتا ہوں میں نے جورت سے کہا وہاں مجھے محضب دنیا کی ایک لڑکی فلورا سے ملنا ہے مقدس جاملوش کے علاقے سے واپس جانا چاہتے ہو وہ گرج کر بولا نہیں مقدس جاملوش کی خدمت میں اس کی خوشنودی کے لیے اور راہ ہموار کرنا چاہتا ہوں میں نے گزارش کی میں صرف ایک زورج کی محلت چاہتا ہوں صبح جاؤں گا شام تک واپس آ جاؤں گا اور دوبارہ انہماک سے جاملوش کے تلسم خانے کے اسرار اور رموز کے مشاہدے اور اس کا اعادہ کروں گا کیا تم بیزنار کے سردار کو معذول کرنا چاہتے ہو یقینا میری خواہش یہی ہے لیکن اتنے مقتصر عرصے میں یہ ممکن نہیں ہے میرا خیال ہے اس کی معذولی کے لیے پہلے میرا وہاں جانا ضروری ہے کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے وہ سوچتا رہا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اجازت ہے تم کل صبح یہاں سے جا سکتی ہو لیکن اگر تم کل شام سے پہلے واپس نہ آئے تو جاملوش کے تلسم خانے کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا میں تمہارا شکر گزار ہوں اس منزل سے گزر کے میرا دل مطمئن ہو جائے گا اور میں تمہیں اپنی فضیلت کے بارے میں ایک اور مزدہ سنانے کا اہل ہو سکوں گا مگر کسی رہبر کے بغیر میں وہاں کس طرح جا سکتا ہوں تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جزیروں کی عملی سیاست اقتدار کی تبدیلی اقتدار کے لیے مقابلے اور اندرونی ریشہ دوانیوں کا مقدس جاملوش سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان باتوں میں دخل نہیں دیتا کیونکہ یہ اس کی مرتبت کے خلاف ہے ہاں وہ سرداروں پر دیوتاؤں کے ازلی قوانین کا احترام کرنے کے معاملے میں ضرور نظر رکھتا ہوگا میں نے کیا ظاہر کیا بیزنار کی عبادی سے مقدس جاملوش کا تعلق اتنا ہی ہے جتنا دوسرے جزیروں کی عبادی سے کارنیل نے کہا جاملوش کا علاقہ ایک الہدہ علاقہ ہے جس کا راستہ عبادی کے کسی فرد کو معلوم نہیں ہے انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ مقدس جاملوش بیزنار میں کہیں قیام پذیر ہے بیزنار کے سردار کو بھی جاملوش کے تلسم کھانے کا پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیزنار کی عبادی میں داخل ہونے کا میرا عزم مقدس جاملوش کی آرام میں خلل ڈالنے کے جرم کا مرتقب نہیں ہوگا میں نے والیہانہ کہا اے مقدس کارنیل میرے بہی خواہ میں اس ہمدردی کے لیے عمر بھر تمہارا عسان مند رہوں گا میں نے صرف ٹٹولنے کے لیے کارنیل سے اس کوائش کا اظہار کیا تھا اس نے مجھے اجازت ہی دے دی فلورا کو ایک نظر دیکھنے کی امید پیدا ہو چلی اتنی کم مدت میں ارمیگا کو معذول نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ارمیگا کے عسان ضرور ٹھکانے لگائے جا سکتے تھے وہ میرے گلے کے نوادر دیکھے گا اور جزیرہ مسار کی مسند کی سند میرے سینے پر لڑکی دیکھے گا تو اس کی نیندیں آرام سے نہیں گزریں گی اور اگر اسے کہیں یہ پتہ ہو جائے کہ میں جاملوش کے علاقے سے آ رہا ہوں تو اس کا کیا حل ہوگا اور فلورا میں نے ساری رات انتہائی کرب اور بیچینی میں کاٹی اسے باز پورس کی وہ میرا رہبر تھا ہم دونوں کے درمیان بہت کم گفتگو ہوئی مجھے جاملوش کے علاقے کے آداب آ گئے تھے کہ یہاں زیادہ گفتگو پسند نہیں کی جاتی وہ مجھے ایک پرپیچ راستے سے لے گیا صبح صادق کے وقت اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ بیزنار کی آبادی کا راستہ ہے یہ ایک سہار ہی تھا ورنہ اتنی جلدی بیزنار کی آبادی میں داخل ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا میں ایک سرسبز علاقے میں تھا میں نے چوبی ازدہا راستے کی نشاندہی کے لئے زمین پر چھوڑ دیا وہ میرے ساتھ تیزی سے ننگنے لگا اور ہم دونوں بیزنار کی آبادی میں داخل ہو گئے یہاں توری اور باغمان کی طرح گھاس پھوز کی جھومپریاں اگی ہوئی تھی اور امسار کی طرح شان و شوقت نہیں تھی لیکن یہ کوئی بہت بڑا جزیرہ معلوم ہوتا تھا ساری آبادی سوئی ہوئی تھی میں آبادی کے بست میں پہنچ گیا اور اس احساس سے میرا روہ روہ رکس کنا ہو گیا کہ یہیں کہیں فلورہ سو رہی ہوگی سارا جزیرہ سویا ہوا ہے کوئی نگہ بان بھی نہیں میں نے ہلکی آباز میں کہا نہیں ایسی بات نہیں کسی نے میرے قریب آکے سرگوشی کی میں ایک دم مستاد ہو گیا میرے پیچھے نیزہ تانے ایک سیاہ فام شخص کھڑا تھا اس کے گلے میں بھی جارا کاکا کی کھوپڑی تھی سینے میں بچوں کی صورت نقش تھی اس کا تعلق یقیناً ارمیگا کے حفاظتی دستے سے تھا سارا جسم رنگا ہوا تھا آہا جزیرہ بیزنار کا پہلا فرد نظر تو آیا میں نے مزقہ اڑانے والے انداز میں کہا تم کون ہو یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں زمین ہماری ہے تم اجنبی ہو یہاں اجازت کے بغیر کس طرح داخل ہو گئی اس نے حکمیہ لہجے میں کہا جو لوگ سو رہے ہیں ہوں ان سے اجازت کس طرح لی جا سکتی ہے میں نے بے پروائی سے کہا میں ارمیگا کے بھائی نربگا سے ملنا چاہتا ہوں تمہارا نام وہ میرے تخاطب سے کسی قدر گھبرا گیا اسے کہو کہ جابر بن یوسف الباکر تین جزیروں اور چار قبیلوں کا سردار اسے اپنی مطروبہ شائع لینے آیا ہے میرا نام ناکری ہے اور میں مقدس سردار ارمیگا کا نائب ہوں اور تم سے باز پورس کا پورا اختیار رکھتا ہوں بتاؤ تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے اس نے سخت مدافعانہ لحظے میں کہا اس کی نظر میرے گلے کے نوادر پر ٹکی ہوئی تھی جو تم سے کہا گیا ہے اس پر عمل کرو سمجھے میں نے ڈپٹ کر کہا تمہارا سردار کس طرف رہتا ہے وہ جزیرے میں موجود رہی ہے پڑوس کے جزیرے نالنگتر کیا ہوا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی معزز نربگا ہی جزیرے کا انتظام کرتا ہے میں تمہیں حراست میں لے سکتا ہوں کیونکہ اجنمیوں کے لئے اس جزیرے پر یہی قانون نافیز ہے اس کے بعد میں تمہیں اپنے سردار کی خدمت میں پیش کروں گا وہی تمہارے بارے میں صحیح فیصلہ کرے گا اس کی طاقت اور ذہانت بیزنار میں سب سے آلہ ہے تم میں گرج نہیں لگا تمہیں میری حیثیت اور مرتبے کا خیال رکھنا ہوگا میں گستاخیاں درگزر کرنے کا عادی نہیں ہوں میں تمہیں حراست میں لیتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنے حلکوم سے ایک آواز نکالی آنن فانن کئی نیزہ بردار افراد میرے چاروں طرف جمع ہو گئے مجھے شام تک ہر حالت میں واپس جاملوش کے علاقے میں پہنچنا تھا وہ مجھے کسی طور حلاق نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اتنے بے وکوف نہیں تھے ان کی دھمکی میں بھی میرے لئے ایک احترام مزمیر تھا میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے اپنے سردار کے بھائی نربگہ کے پاس لے چلو ورنہ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ میں خود اس کے پاس چلا جاؤں گا میں نے تیش میں کہا یہ طوری نہیں امسار نہیں باغمان نہیں موزم سردار جابر بن یوسف یہ بیزنار ہے جہاں ارمیکہ کا حکم جاری ہے تم اس کے نائب کی توہین کر رہے ہو جارہ کاکہ گوا رہے کہ میں نے تمہارا احترام کیا ہے ورنہ اجنبی لوگوں کے لیے اس گستاکی کی سزا موت ہوتی ہے ناکری نے دبنگ لحظے میں کہا میں نے پھر اس سے مفامت کی کوشش کی وہ زد پر اڑ گیا میرے ہاتھ خود جلال کی حالت میں سینے پر بند ہو گئے اور مٹھیاں بھنچ گئیں میں نے اس کے چہرے پر اپنی مٹھی کھول دی ناکری ہلکے پتھر کی طرح ہو چلتا ہوا حجوم پر جا کرا میں نے شپالی سے اس کے جسم پر چوٹ ماری وہ چیخ مار کے اور پیچھے ہو گیا یہ صورت حجوم کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی وہ دہشت زدہ ہو کے چیختے چھلاتے ہوئے اپنی کمینگاہ کی طرف بھاگ نکلے چند لمحوں کی بعد تھی چاروں طرف موت کا سناٹہ تاری ہو گیا ناکری کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں وہ کراتا ہوا اٹھا اس کے ترمفوس کی غیر معمولی رفتار اس کی دگرگوں حالت کی ترجمانی کر رہی تھی سنو معزز ناکری میں نے حکارت آمیز لہجے میں کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں بیزنار میں کوئی اور نہیں جابر بن یوسف آیا ہے تمہارا واسطہ کل کسی اور طرح مجھ سے پڑھ سکتا ہے جتنی جلدی ممکن ہو اپنا گستاخ وجود میری نظروں سے دور کر لو ناکری میرا جملہ سن کے تیزی سے لپک کر ایک گلی میں گم ہو گیا میں نے قدم آگے بڑھا دیے اور میں اس سمت جانے لگا جہاں ناکری گیا تھا مجھے معلوم تھا راستے ہی میں نربگہ سے مدھ بھیڑ ہو جائے گی میں کچھ ہی دور گیا تھا نربگہ اپنی فوج زفر موج کے ساتھ دھارتا اور گرشتا ہوا میری طرف آتا نظر آیا میرے اس کے درمیان اتنا فاصلہ ضرور تھا کہ مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت مل جائے بیزنار میں اس وقت کسی بڑے مارکے کا موقع نہیں تھا اور یہ خلاف قانون بھی تھا میرا مقصد صرف فلورا کو دیکھنا اور بیزنار کے سردار کو دہلانا تھا رسمی طور پر کسی مبازرت کا اعلان بیزنار کے کہنی آزم کے سامنے ہی کیا جا سکتا تھا نربگہ میرے نزدیک آ کے رک گیا اور کسی قدر چھٹک گیا پھر اس کے چہرے پر خباستیں سوار ہو گئیں میں نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی نربگہ ایک طاقتور جوان تھا جسامت کے عدبار سے وہ کسی گینڈے سے مشابہ تھا اس کے کشادہ سینے پر جارک کاکہ کی کھوپڑی اور دوسرے نوادر موجود تھے تم اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ بیزنار ہے سیدی جابر یہاں مقدس ارمیگا کی حکمرانی ہے ہاں مجھے معلوم ہے تم بیزنار میں میری آمد کا مقصد جانتے ہوگے شاید مجھے وضاحت کی ضرورت نہ پڑے شوالہ نے آخری وقت میں فلورا کو تمہارے حوالے کر دیا تھا جبکہ اس پر سب سے زیادہ میرا حق ہے میں اسے تم سے لینے آیا ہوں میں نے سرد لہجے میں کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اسے شوالہ نے بطور توفہ مجھے پیش کیا تھا اور یہ قدام دیوتاؤں کے وضا کردہ قوانین کے خلاف نہیں ہے تم بیزنار میں اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے وہ اشتیال انگیز انداز میں بولا فلورا اب مقدس ارمیگا کی تحویل میں ہے میں نے وہ حسین عورت اپنے بھائی کیا سودگی کے لیے دے دی ہے ارمیگا سے میرا معاملہ بعد میں نپٹے گا جب میں باقاعدہ اسے دعوت مبارزت دوں گا میرا خیال ہے اگر وہ کوئی دور اندیش شخص ہے تو خود ہی مسند اقتدار سے علیتہ ہو جائے گا جیسے امسار کی ملکہ شہتار نے جابر بن یوسف کے لیے تخت خالی کر کے اسے سرفراز کیا ہے میں نے تن سے کہا کیا تم ارمیگا سے مقابلے کے خواہش مند ہو کیا یہ خلاف اقل بات ہے تو تم بیزنار کے کہنے آزم سے رابطہ پیدا کرو وہی اس کا فیصلہ کرے گا اور اسی وقت تم بیزنار کے تمام آبادی کے مختار ہوگے لیکن اس وقت تمہارا اشتہال ناقابل برداشت ہے یا تو کہنے آزم کے پاس جاؤ ورنہ بیزنار کی سرہدوں سے نکل جاؤ نربگا نے معاملہ فہم انداز میں کہا میں صرف فلورا کو دیکھنا چاہتا ہوں میں جلد ہی واپس آؤں گا اور ارمیگا کی تمام خوبصورت عورتوں پر قبضہ کر لوں گا مجھے فلورا کے پاس لے چلو میں نے تحکم سے کہا فلورا مقدس ارمیگا کی ملکیت ہے میں اسے سردار کی مرضی کے بغیر تمہیں نہیں دکھا سکتا میں اسے دیکھ کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا تم ایک بڑی گلتی کر رہے ہو نربگا مجھے گوھر سے دیکھو اور سمائنے کی کوشش کرو میں تمہارے لئے بطرین کہر ثابت ہو سکتا ہوں تم یہاں کے سردار نہیں ہو اور میں تمہیں ابھی مٹی میں دفن کر سکتا ہوں یا نظر آتش کر سکتا ہوں موت ہول نک موت وہ سینے پر ہاتھ مار کے چیخہ بیزنار کے کہنیازم تم دیکھ رہے ہو میری رہبری کرو ایک اجنبی دریدہ ذہنی کر رہا ہے میں فلورا کو دیکھنا چاہتا ہوں تم شعب دے بازی کر رہے ہو میں نے اس کی حرکتوں سے کوئی تاثر نہ لیتے ہوئے کہا ارمیگا کو متاثر و مروب کرنے کے لئے نربگا سے ایک ہلکا سا مار کا ضروری تھا یہ میری دہشت کا ایک نمونہ ثابت ہوتا چنانچہ میں خود اسے اشتیال دلا رہا تھا وہ احمق میرے نوادر دیکھنے کے باوجود اشتیال میں آ گیا اگر وہ بیزنار کے کہن سے فوراں رابطہ قائم کر لیتا تو شاید مجھے اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہ ہوتی مگر اس کی آنکھیں تو خون اگلنے لگی میں نے اس کا غزب اور بھڑکایا یہاں تک کہ وہ اپنے ہواس کو بیٹھا میں اس کے آدمیوں کے سامنے اس پر تیروں نشتر برسا رہا تھا مجھے مایوسی نہیں ہوئی اس نے اپنے آدمیوں کو آگے بڑھانے کی وجہ مجھ پر اپنی سائرانہ طاقتوں کا حملہ کر دیا میرے لبوں پر زہر خوند چھا گیا نربگا کی سہرکاری میرا کچھ نہ بگاڑ سکی اس کا اشتیال دیدنی تھا جال میں فن سے کسی چیتے کی طرح وہ بار بار اچھل کر مجھے پھار کھانے کے لیے تڑپ رہا تھا میں نے چوبی ازدھا زمین پر چھوڑ دیا اس نے ازدھے پروار کرنے کی کوشش کی میں نے ڈگوی کے سینگ اتار کے اس کے جانے پھینکے سینگ نے اس کا سینہ خون سے رنگ دیا تاریخ وریعظم میں دیوتاؤں کو مردانگی کے کھیل بہت مرغوب ہیں معزز نربگا تم نے میرا مرتبہ پہچانا نہیں اور اپنے سائرانہ کمال کی یورش کر دی اس لئے مجبوراں مجھے یہ اقدام کرنا پڑا نربگا نے اس بار بھی میری بات کا کوئی اثر قبول نہیں کیا دوسرے لفظوں میں دانش بندی کا ثبوت نہیں دیا اسے مجھ سے جھگڑے کو طول نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے امسار کے تخت کی فضیلت میرے گلے میں لٹک رہی تھی وہ اندہ ہو گیا تھا اس نے میری آمد پر بھی توجہ نہیں دی بیز نار میں اس طرح بے خوفی سے آنا کچھ کم مہیورل اکول واقعہ نہیں تھا اس نے آخری حربے کے طور پر جارک آقا کی کھوپڑی درمیان میں لانے کی کوشش کی میں نے امسار کی جارک آقا کی عبادت گا کے سہر پورا سر سے کام لیا اشارے کی دیر تھی نربگا کا جسم معتل ہو گیا پھر میں نے انگرومہ کے برگزی دالموں سے سکھا ہوا عمل دہرایا اور نربگا کا ذینی حصہ پتھر میں تبدیل کر دیا اب وہ بے بس تھا احتیاط سے میں نے ڈگبی کے سینگ اٹھائی چوبی ازدھا میرے گلے کا ہار بن گیا نربگا کی آنکھوں میں خوف کی زردی تیارنے لگی ہاں موزد نربگا فلورا کہاں ہے وہ مقدس ارمیگا کے تصرف میں ہے نربگا نے مردہ لہجے میں جواب دیا کیا تم اب بھی مجھے اسے ایک نظر نہیں دکھاؤگے میں مجبور ہوں مقدس جابر نربگا نے ملائمت سے کہا تو میں تمہارے ساتھ مزید کیا سلوک کروں میں تمہیں بطور مہمان قبول کرنے کے لئے تیار ہوں پہلی بار تم نے دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے موزد نربگا میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے شام سے پہلے پہلے کوچ کرنا ہے لیکن فلورا کو دیکھے بغیر میں نے سوچتے ہوئے کہا اگر تم نے سردار کی جھومپڑی میں اس کی مرضی کے بغیر داخل ہونے کی جرت کی تو تم پر دیوتاؤں کا آتاب نازل ہوگا تمہارا مشورہ درست ہے فلورا تمہارے تصرف میں رہتی تو بات اور تھی باہرحال نربگا میرے دل پر بڑا بوجھ ہے میں یہ واقعہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ تم جزیرہ توری سے میری محبوبہ فلورا کو لے اڑے تھے چنانچہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا اپنے بھائی ارمیگا سے کہہ دینا کہ جابر بھی نیوسف کسی دن بھی کہہر بن کے نازل ہونے والا ہے اسے کہیں امان نہیں ملے گی بشرتے کہ وہ خود ہی امان کی درخواست نہ کرے میں نے دب دبے سے کہا میں فیلحال تمہیں دیوتاؤں کے نام پر آزاد کرتا ہوں نربگا کا ذہنی حصہ پتھر کے خول سے آزاد ہو گیا اور میں اس کے مسلح آدمیوں کے سامنے واپس ہونے لگا میرے پاس ابھی خاصا وقت تھا لیکن فلورا کو دیکھنے کی حسرت دل میں رہ جانے کی وجہ سے میری رفتار سست ہو گئی تھی ذابطے کے قوانین ہر جگہ موجود ہوتی ہیں دوپہر تک میں واپس بیزنار کی سرحدوں میں پہنچ گیا تھا جو بھی ازدار اہنمائی کے لیے آ گیا کے چل رہا تھا وہاں مجھے وہی سیاہ فام جو صبح مجھے لے گیا تھا ترختی دھوپ میں کھڑا گوا ملا اور اس نے خاموشی سے مجھے اپنی جھومپری میں پہنچا دیا میں نے مشروبات کے گھڑے اپنے جسم پر لوٹ لیے تشنگی پھر بھی دور نہیں ہوئی کارنیل سورج شپنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ روحوں کے جشن میں لے گیا اور دوسرے دن میں نے پوری یکسوئی سے کارنیل اور جاملوش کے دوسرے شاگردوں کے ساتھ عبادت شروع کر دی وہ مجھ سے ہر بات میں آگے تھے مگر جنون اور اشتیاق میں مجھ سے آگے نہیں تھے اور اسی جنون اور اشتیاق سے متاثر ہو کے تاریخ وریعظم کے سب سے بڑے ساہر جاملوش نے مجھے طلب کر لیا یہ مزدہ کئی ماہ بعد آیا جب میں یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ مجھے جاملوش کے پاس جانا ہے میں نتنے ساہر سیکھ رہا تھا جاملوش کے علاقے میں کوئی عورت موجود نہیں تھی اس وجہ سے ارتقاض اور انہماک کی فراوانی تھی